سعج بن حشام کہتے ہیں صحابہ اکرام دعوت عبادت کے لیے اپنی خواہشات تو کیا ضروریات کو بھی چھوڑنا چاہتے تھے ہم تو خواہش کے وجہ سے اللہ کے راستے کی نغوہ حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں صحابہ اکرام ضرورت کو بھی قربان کرنا چاہتے تھے اللہ کے راستے کی نغوہ حرکت کے لیے دیکھو فرماتے ہیں کہ سعج بن حشام نے اپنی بیوی کو طلاق دی صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بنتی ہے بیوی کو طلاق دے کے پہنچے ہیں مدینہ منورہ وہاں مدینہ میں ان کے زمینیں تھیں تو خیال یہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں بیچ کر گھوڑے خریدوں اور ہتھیار خریدوں اور روم کے مشرقین سے جہاد کروں یہاں تک کہ میں اسی کوشش میں مر جاؤں یہ ارادہ کر کے چلے مدینہ کی طرف وہاں صحابہ سے ملاقات ہوئی ساری بات سنائی صحابہ کو میں بیوی کو مطلاق دے کر آ گیا ہوں اور آگے میں ارادہ یہ ہے کہ زمین بیچ کر ہتھیار خریدوں گا گھوڑے خریدوں گا اللہ تلاشتے میں جہاد کروں گا یہاں تک کہ اسی کوششو مر جاؤں صحابہ نے کہا ہرگی جیسا مت کرنا ہرگی جیسا مت کرنا اس لئے کہ آپ کی صحابہ میں سے چھے آدمیوں کی جماعت نے ایسا کرنے کے ارادہ کیا تھا تو آپ نے ان کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ کیا تمہارے لئے میرا طریقہ میرا عمل بہترین نمونہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا تھا چنانچہ یہ ان کی بات سنجھ میں آگئی انہوں نے کہا کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی ہمیں اس سے رجوع کرتا ہوں میں نے گواہ بنایا ان کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے پر حالانکہ مجھے کو طلاق دے کر گئے تھے لیکن ایک طلاق دی تھی رجوع کر لیا اور زمین بیچ کر ہتیار بھوڑوں کا خریدنے کے رادہ نکال دیا پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا رضی عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور ان سے سوال کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے نماز کی قیفیت کیا تھی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا ورات وطر کیسے بڑھتے تھے انہوں نے فرمایا حضور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں نہ بتلاوں کہ روح زمین پر آپ کے وطر کو جاننے والا سب سے عدد کون ہے وہ ضرور بتلائیے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے وطر کو سب سے عدد جاننے والی ہیں کیونکہ آپ وطر گھر میں بڑھتے تھے صحیح خبر اس بارے میں عائشہ دیں گی اور جو وہ خبر دیں آکم جو بتلانا صحابہ علم اس طرح حاصل کرتے تھے کہ تم ایک چیز کا سوال کرنا ہے زعائشہ سے جا رہے ہو عائشہ جو جواب دیں وہ آکم جو بتلانا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس جانے کے لیے میں نے حکیم بن عفلح سے سمیل ملاقات کی اور میں نے کہا کہ آدمی ارے ساتھ چلیے حکیم بن عفلح نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس نہیں جا سکتا کیوں کہ میرے ان سے بول چال نہیں ہے کیا بات ہوئی کہ میں نے کہا تھا حضرت عائشہ سے کہ تم حضرت علیہ اور معاویہ رضی اللہ عنہما بہت زیادہ بے خبر اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کو امتہائی حلقہ اور غیر اور معمولی کی سمجھتے ہیں بار بار یہ سوال کرتے ہیں آپ کے قیام کے بارے میں آپ کے اخلاق کے بارے میں عائشہ فرماتی کہ تم قرآن نہیں پڑھتا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ہمیں جاتا ہے کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھیں لیکن تم قرآن پڑھتے ہوئے غور نہیں کرتے قرآن پڑھتے ہوئے غور نہیں کرتے اس لئے چاہیے کہ علماء حق سے پوچھ کر اپنے متعلقے میں ایسی تفسیر رکھو کہ جسے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج بنے یہ بہت ضروری ہے حضرت عاشہ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا یہ قرآن میں ہے یا ایوہ المزمی لقومی لیلہ اللہ قلیلہ میں نے کہا کہ جی ہاں قرآن تو پڑھتا حضرت عاشہ نے فرمایا کہ اللہ نے رات کا قیام فرض کیا تھا اس صورت کے شروع میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرعب کے صحابہ ایک سال تک رات کا قیام اور تحجد بطور فرض کے حضرت کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پیر سوج گئے تھے اور سوج کا ورم پیجے پھٹنے لگے تھے اللہ رب العزت نے رخصت کو ایک سال تک روکے رکھا آسمان پر ایک سال کے بعد اللہ نے اس کو تحجد کو نفل کر دیا